اگر کوئی قوم سب سے زیادہ پچھری تھی وہ گجر بکروال اور شدیل کاس تھی انہوں کو شک نہیں ہے بہت پیچھے جا گئے تعلیم سے محروم تھے اور جب تک تعلیم نہیں آئی اگر ہندوستان میں بھی آج آپ دیکھیں تو مسلمان جو ہیں تعلیم سے بہت پیچھے رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کی مگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ دین سے بہت دون رہے اگر ہم نے اس وقت تعلیم پائی ہوتی تو آج ہماری حالت یہ نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے شجو چائب ملا آپ کو شجو چائب سے آپ کے لوگ اٹھنے لگے آج اگر آپ دیکھیں ڈی سی بھی ہیں پلیس میں بڑے بڑے افسر ہیں سیڈیٹیرین میں بڑے بڑے افسر ہیں ہر جہاں لگے ہوگے ہیں یہ شجو چائب کی ریسرمیشن سے آج اگر وہ پچھلی قوم شجو چائب کی ریسرمیشن سے آج اگر وہ پچھلی قوم شجو کاست ہیں آج وہ جہاز بیوڑا رہے ہیں فوج میں بڑے بڑی جگہوں پہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں بڑے بڑے عوضوں پہ ہیں دفتروں میں ہیں سب سے بڑی چیز جو آپ کو کرنی پڑے گے وہ تعلیم کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دینی پڑے گے اس میں ضرور انشاءاللہ اگر حکومت اللہ نے دی اس کی طرف ہم لوگ دیکھیں گے پھر سہت دیکھیں سب سے زیادہ میں نے سہت دیکھئے اگر گل ہوئے تو گجر مکروال کی ہے کیونکہ وہ بہت مچھے تھا میں نے خود رشدار ہی وہ آج بھی گوڑے چلا دیں آج بھی گلمرک میں جات کر ٹوریس گائیڈ ہے کیونکہ پڑا ہے اسی پہ رہے گوڑے چلا دیں اسی گربت ہے میں بیان نہیں کر سکتے بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کے لئے پیسہ نہیں ہے یہ میری رشداروں کا حال ہے اور دوسری بات یہ بھی بتاؤ ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے ایک رشدار اگر اللہ نے اچھے ہو خاصا ہمیر بنایا وہ دوسری کی طرف دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو بھی کچھ بزد کر سکتے ہیں اس کو بھی اچھا سکتے ہیں اس کو بھی اس مشکل سے نکال سکتے ہیں اور کوشش ہم سب نہیں کی ہے میں کوش شک نہیں کی کتنے کی کتنے نہیں کی دوسری بات ہے میں کوشش کی میری بھی حکومت چھ سال گئی جتاں میں کر سکتا میں نے کوشش کی سکول بند تھے بھولیے مرک کوئی سکول میں ہر وقت ہیلی کوپٹر سے ہوگتا تھا آپ کے علاقوں سے اوپر سے بند تھے اللہ شبی صاحب کو سہد بخشے میرے ساتھ بیٹھے تھے تو انہیں وہ رہبر تعلیم جب لائے من سے کہتا تھا کہ کبھی شبی صاحب یہ سکول سکول کھلیں گے کیونکہ ایک اخبار ہوتا تھا یہاں پہ کشمیر ٹائم اس کا نام تھا وہ ہر دن لکھتا تھا اتنے دن رہ گئے سکول کھلیں گے میں سیپنی میں ان سے پوچھا تھا یہ ہوگا کبھی ہوگا یہ یہ بھولیے مرک تین سوڑ ڈاکٹر اور اس میں ویڈ اور اس میں حکیم اور باقی ڈاکٹر یہ تین دیکھ کر کہا مذہب کیا ہے کیا ہے یہ میں نے ان کو نوکلی لگایا اور بھیجا میں نے کہا گاؤں میں جاؤں گاؤں میں لاؤں کی طرف دیکھو کبھی مت یہ بھولیے شیخ صاحب نے ایک لایا تھا کہ استاد جو ہے اس کو سکھایا جائے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج اور اگر وہ بیمار زیادہ ہو ہسپدال بھی جائے کیونکہ بچے سے پوچھتا تھے وہ گھر میں سب ٹھیک ہیں اور اس سے بچہ نہیں آتا تھا اس نے مطلب کیوں نہیں آئے ماں بیمار ہیں باپ بیمار ہیں ایسی ایسی چیزیں چیزیں جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں بھی دنیا میں ٹھیک ہیں یہ ایسی کانفرنس جو کتا کر سکتی تھی کیا اور کتنے لائیاں ہمیں دلی سے نہیں لڑنی پر تو سارا پیسہ ان کے پاس ہے وہ جب چاہیں بھیجتے ہیں جب چاہیں نہیں چاہیں گے اس کے بعد بھی جتنا ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہیں ہم نہیں نہیں کہا غلط ہے کیا ہو سکتا ہے ہرے جب نہیں کر سکتے کافی کنڈی کنال بڑھیں یہ جو کھٹوا سے یہاں تک لائیں گے سب سے بڑی مشکل اس میں یہاں ہے کہ کنڈی براج بنانا تھا وہ پنجاب نے وعدہ کیا تھا اس وقت ہم سے کہ ہم بنائیں گے آپ ہمیں وہ جو ڈیم بنایا ہوا ہے جہاں سے پیدا کرتے ہیں یہ راوی سے اس پہ یہ کیا تھا کہ آپ یہ بنائیے اور ہمیں یہ براج بنا دیجئے جسے وہاں پر پانی ہوگا آئے تو بھائیوں کو ہمارا یہ حال ہے نہ بھرک نہ بھارش گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ دعا نہیں مانگو گے تو کل ہم بھوکے نہ مر جائیں پیاس سے نہ مر جائیں اسے اللہ کی واسطے دعا کریے کہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھرک بھیج بھارش بھیج جو ہم بچ سکیں آپ کے مویش ہی کیسے بچیں گے جب تک ان کے خوراک نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی ایمان کو پہلے بھی ٹھولیں اگر ایک کا کام ہو گیا دوسرے کہنے ہوتا ہے بس وہ ناراض ہو جاتا ہے میں نے خود دیکھا میرے ورکرز میں میں نے دیکھا مگر کہیں نہ کہیں تو پانی پہنچا ہمارے بھائی میں ٹھولیں گا بھائی انشاءاللہ وہاں بھی پہنچ لے گا کروڑ صرف اسی قیمت کی اس وقت کہ چناب سے پانی لائے جائے گا اور پچاس سال تک یہاں پہ پانی کمی نہیں رہی گیا آج اللہ جانے کتنے ہزاروں کروڑ کا ماملہ ہوگا آج تک اس کی طرف اسے توجہ نہیں گی آج بھی ٹینکر استعمال کیے جاتے ہیں یہ حکومت ہو کرنا پڑے گا اور دینی کو اس میں مدد دینی پڑے گی کہ یہ لوگوں کا ماملہ ہے اس میں نہیں ہے کوئی ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے حیسائی ہے جو بھی ہیں انسان نہیں اسی طرف دوجہ دینی پڑے گی اگر آپ سے کہتا ہوں مایوس مت ہوگی تب آپ مسلمان ہیں نہیں وہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو میں ہوں میرے بغیر کچھ نہیں ہے اور میں دینی والا ہوں کوئی اور دینی والا نہیں اس کا دامن تھانگی اور اپنے آپ کو سیدھر دیتے ہیں جن کو ہم نے فائدہ بھی پہنچا ہے وہ بھی ہمارے خلاف ہوگئے انہوں نے بھی پیسے کا دامن پا کر لیا میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب سامبہ میں آپ کے کوٹھے جلائے گئے آپ لوگ اپنی بچوں کو بچانے کے لیے اور ماہوں کو بچانے کے لیے جمعہ لائے بچھنڈی کے علاقے میں رہے میں نے آپ کے بڑے بڑے لیٹوں سے کہا میں نے کہا کہ کٹھے ہو جائیے آپ کا ایک نمائندہ ہم کو کھڑا کریں گے اسے ساتھ رہیں بڑے وادے کیے جناب بلکل ہوگا یہ ہوگا پھر چھے گزر اٹھیں کیوں پیسہ دیا اللہ جانے کل کیا کریں گے کل ان کے پاس بہت پیسہ ہے جو دوسری جماعت ہے اس وقت آپ کا ایمان رہے گا یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے اگر یاد رکھے گا جانا اسی کے پاس ہے وہی رہنا ہے وہاں جہنم اور جنر بھی ہے آپ دیکھے گا آپ کو جہنم چاہیے یا جنر چاہیے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمارے صحیح کریں ہمیں صحیح کریں محنت کرنے کوئی اور محنت سے ہی ہم لوگوں آپ لوگوں نے صرف کرنے با سکتے ہیں مگر آپ لوگوں نے بھی محنت کرنے ہیں یعنی ہم نے اس لیمارے دیکھا نہیں لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے آپ نے بھی چل رہا ہے یہ ایک طرف کا ماملہ نہیں ہے یہ دونوں طرف کا ماملہ ہے تب ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں تو نہیں بڑھے آنے والے ہیں چناؤ آنے والے ہیں اللہ جانے اس طرف کیا کیا چیزیں استعمال نہیں کریں کیا کیا چیزیں آپ کو ورگائیں گے نہیں ہندو کو تو ورگائیں رہے ہیں رام مندر پہ آپ کو پتہ نہیں کونسا آپ کو تماشا دکھائیں گے اسے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنی بنیادی زندہ دکھائی ہے یاد ہے کس طرح ایک منتری نے آپ کے گھروں کو اڑا دیا جہاں آپ پچاس پچاس ساتھ ساتھ سال سے رہ لائے تھے وہاں سے آپ کو بے گھر کر دیا گیا میں نے خود دیکھا گھر بنائے ہوئے کس طرح چوٹے گئے کس طرح بے گھر بنائے گیا مگر آپ نے ہمیں چنا نہیں آپ نے ان کو چنا جنہوں نے یہ کیا اب آپ تک یا ایسی غلطی نہ کریے گا کہ ان کو چنیں گے جو آپ کا بنیادی مستائی ختم کردیں کہ آپ رہیں گے خیال مکھیے گا خوش کردیں گا آج سوال نہیں ہے آج ہمارا وجود رہے گا یا نہیں اس کا سوال ہے آج نہیں ہے کہ میری سڑک پنی یا نہیں ہمارے پانی آیا ہے نہیں آج سوال ہے وجود کا آج یہ کیا حال کیا ہے جیسے نیان صاحب نے آپ سے کہا آپ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ریت دین اٹھا سکتے ہیں سار رکھے کے باہر 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 ہیں مسجدو پاس کیا ہمارے لوگ بہتنے پیکار ہیں نوکری میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے لوگ پڑے لکھے بیٹیوں اور بیٹے بیٹے ہو گئے دعویوں کو شکار ہو گئے اور شراب بھی تو اب ہار گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اللہ ہی رہنگار ہے اب ہم اپنے بچے اور بچوں کو گری ہوئے دیکھیں نالوں میں شراب ہی تھی ہوش کر دیں اور آج بھی آپ لوگ جاگے نہیں اور اس خطرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو آنے والا ہے تو پھر مجھے ماں کر لیے گا میری ملاقات آپ کے سامنے اللہ کے پاس ہوں گے اس وقت میں اللہ کے پاس سامنے کہوں گا کہ میں نے ان سے کہا تھا انہیں پہچھے لیچے میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہوش کر دیں اور جمعہ کشمی کا عوام بھی ہوشی ملا ہوں ہندو تو ہمیں پاکستانی سمجھنے لگا اور وہ ان کے چکر میں آ گیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا چکر مجھے مولانا سعیت کی یہ بات یاد ہے ایک شریف شریف سب جیل میں تھے والے مانے الیکشن آیا انہیں کہا نیچال کانفرنس اگر کہی دی کھمبے پہ اس کا نہیں بچے گئے میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ ریاست کو یونین ٹرینٹی بنایا جائے میں نے یونین ٹرینٹیز سٹیج بنتے دیکھا ہے میں نے یہ نہیں دیکھا جو آج یہاں ہوتا ہے سارے افسر باہت میں کیوں کہ جانے آپ کون ہیں کہاں سے ابھی تقریب کیا ہے عمر صاحب کے وقت میں اور میرے وقت میں اور شریک شوئی وقت میں سیکھتے کے ریٹ میں اتنا رش ہوتا تھا لوگوں کا کہ آپ چل نہیں سکتے تھے ہر دفتر میں یہ بیٹھے ہیں میری ملشتہ پوچھئے بسے گھروں میں رشت کیوں کوئی سننے والا تھا آج کوئی سننے والا آج آپ اللہ کے خپر کے نیچے ہیں بس اسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں انسان کی طرف نہیں دیکھ سکتے اس کو بدلائیں گے تو آپ بدلائیں گے میں تو نہیں بدلے گا اس میں یہاں کا جمعوں کا ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو بھی ہے اس کو یہ چوتھ ہو کے اس کا مقابلہ کرتا ہے نہیں کروگے میٹھ جاؤ گے اگر اپنا تشکرس قائم کرنا چاہتے ہو تو چھوڑی چھوڑی ملتیوں کو چھوڑ دو اس سے کیا کیا وہ چھوڑ دو اس سے چلو کہ نہیں ہم نے اس جماعت کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ جماعت ہو سکتا ہے اس ریاض کی مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں تو اللہ مہربان ہو تو ہو سکتا ہے مگر یہ کتھے لینا ہے یہ کتھے کرنا ہے اگر نہیں رہے گے تو مشکلیں آتا ہے ہم کریں گے بہت ہے اگر آپ سے بات کریں گے وہاں کھلیں تریسے بات کریں میں یہ کہوں گا وہاں ایسی کارٹون سنوڈی جہاں پر آپ لوگ بیکھیں اور میرے لوگ کی طرح سے بیکھیں اور آپ لوگ آپ باتیں کریں اور ہم لوگ سنیں اگر ہم یہاں سے بول رہے ہیں آپ کو بولنا پڑے گا اور وہ میں سے گزارش کروں گا وہ کانٹر سکتے ہیں جہاں پر چند ہی کیوں نہ ہوں مگر ہم آپ کے درد کو سن سکیں کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت بھیگی تو ہم اس درد کو یاد رکھیں گے اور اس درد کی دوا کرنی کوشش کریں گے یہ ضروری ہے مگر سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ اس کے سوا کوئی ڈاکہ نہیں دوسرا پھر اپنے آپ کو بھروسہ جس دن تم میں وہ بھروسہ آ جائے گا ہم در جاتے ہیں موت تو اللہ کے پاس ہے کون ہے موت دینے والا جس دن آئی گی کیا اس دن فوج بچا سکے گی فاریو کبداللہ کو نہیں بچا سکے کیونکہ دینے والا وہ ہے اور زندگی بخش دے والا وہ ہے اگر مرنا تھا پچھے مہینہ مر جاتا میں ملکو ٹھیک تھا یہ معلوم نہیں تھا مجھے کہ مجھے نیمونیا ہو گیا ہے مر اللہ نے بچانا تھا ہسپیال گیا ہسپیال گیا اگر آپ ایک سے ایک رہا معلوم ہوا کہ مجھے نیمونیا ہے فورا مجھے وہاں پہ ہسپیال میں داخل ہونا پڑا دوائیں ہی تو میں ٹھیک ہو گیا ہم در جاتے ہیں سچائی بولنا نہیں چاہتے ہیں کیوں در جاتے ہیں اتنا گا رہے تو میں موت کرتے ہیں جب آئے گی کوئی ہوت نہیں سکتا اور جب تک وہ نہیں آئے گی تو کوئی مہمار نہیں سکتا یہ بات کیا تھا مجھے تمہارا ایمان کمزور ہے تم اللہ کو نہیں سکتے ہیں میں مسلمان فرور ہو نام کے مسلمان ہو عمل کے مسلمان نہیں ہوگی میں نماز ہوں قرآن تو چھوڑ دیجئے نہ اللہ نے آپ کو برکت دی ہوئے کسی کے ساتھ بانٹ ہو گئے روزے رکھنا ہے تو سوال ہی نہیں حج کرنے پہنچ جائیں گے کہ نام حج ہی لگ جائے وہ نہیں ہے اسلام نہیں ہے اسلام محبت کا مسئل ہے بھائی چارے کا مسئل ہے ہر ایک کے ساتھ برابری کا صلوق کرنے کا مزہل ہے اس کو پکھڑ دیجئے اس میں اللہ تعالی ہمیں مشکلوں سے نکالیں گا کوئی دھرم برا نہیں کوئی بھی انسان برا ہے دھرم برا نہیں اس دھرم کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ الگ بات ہے اس کا جواب وہاں دینا ہے اس سے جماعت ہے اور سب نے میلت کی میں آپ سے کہوں گا میں یہ جو ہمارے یہ ساتھ ہیں اگر میں بیان کروں میں نے کہاں کہاں ان کو نہیں بھیجا جہاں مشکلیں آئیں اللہ ہی جانتا ہے پہنچیں کیوں نہ پہاڑ کے کونے میں پہنچنا ہوں پہنچیں جنگل کاتے جاتے تھے اور جنگل بٹانے ضروری تھا میں ہیلیکوپٹر میں آ رہا تھا میرے ساتھ فورس مینسٹر تھے کچھنوں ساتھ ماتا برشن دوی کی پہاڑی دیکھتے ہیں میں نے نیچے دیکھا کہ جنگل کٹا جاتا ہے یہ ہی کریں گے میں نے ہیلیکوپٹر اتروایا اور نہ کوئی سیکیورٹی نہ کوئی پولیس والا ان کے ساتھ میں نے اترے ہو دیکھتی ہیں جب میں وہاں سے ان کو چھوڑ کے ادھر کی طرف آئے میں نے کہا اللہ وہاں تو وہ کلہری لے کے اس کو ختم کر دیں واپس بیچا لوگوں کو ہیلیکوپٹر میں ان کے ساتھ دیکھو کیا ہے ہماری لوگ زون کر رہے ہیں جنگل کر رہے ہیں اس کو بھی ملا اور آج اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہنا کہ ہم اس کو بھی ملا اور آج اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہنا کہ ہم اس کو بیکار تھے دھمت کرنی ہے آپ اور جس دن آپ مایوس ہو گئے ہیں اس دن آپ ختم ہو گئے ہیں میں نبے سال سے دو سال کم ہوں ہمارا اللہ کی قسم لگتا رہا ہے یہ آٹھیں چھپیس سال ہے کیوں وہ ہے میں نے اس کا دامن پکڑا میں نے انسان کا دامن نہیں پکڑا اس کا دامن پکڑا ہمارے سب مشکل ہیں دو سال ہیں سیاست کی مشکل ہیں سال سے پھر چھپیس سال ہے مگر دولت اتنی آئے میرے باپ کہتا تھا یاد ہے ہمجھے سامنجا میں کہتا تھا میرا باپ کہ علو کھاؤ مگر سر مدھو کھاؤ پھر دوائے وہ ہو ذیر آدم نے کہا خاؤ جتا کھا سکتے ہو کیونکہ وہ تمہاری ترکی کا چاول اور باقی سیدھو میں کھلا لیا تھا اسے اگر آپ وہ عزت چلیے تو پہلے اس عزت چلیے آپ میں کھڑا ہوں گے عزت ایسے نہیں آئی کہ ایک طرف سے آپ پیسہ بھی مانگو اور جب وہ آنے جے لیکشن دے گے آج میں تو انہوں دس وٹ دلوا دیں گے میرا سارے کبزہ ہے تے تسی میں انہوں اتنے ہزار دے دو تو سارے وٹ تو انہوں ایسے جو مہربان ہے ہماری اللہ ہی رہنے پہلے پیسے آپ شراب کریں قوم کو بیٹھنے گے تھی آج میں خوش کردیے گا اور منظم ہو جائے گا جی نہ ہو کہ کل آپ غلطی کریں اور خمیازہ ہمارے بچے کو بچے کو بچے کو بچے اڑھا تھی جائیں گے میں آپ سب دین لوگا شکر گزار ہوں امار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسی بات چھیڑ گی نیمان سے میں کہتا ہوں میں تو پھلے گھبرا ہوں گیا خدا ہی قسم گیا میں نے کہا مارے بچے سارے جنگے مارے بچے نہ خود مارے بچے کیونکہ سچا سچ بات مشکل گیا چھوٹ بات ہم بڑا پھٹا کسے ہو آرے یار یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کریں یہاں سے بہت موتا سائے گا